بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 21 اپریل 2020 بروز منگل متحدہ عرب امرات کی خبروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں امرات نے کرونا کے متاثرین 7000 سے زیادہ متحدہ عرب امرات میں پیر کو کرونا وائرس کے 484 نئے کیس سامنے آئے کل متاثرین کی تداد بڑھ کر 7625 ہو گئی امراتی وزارت سیت کے مطابق مزید 74 افراد سیت یاب ہوئے اب تک 1360 افراد سیت یاب ہو چکے ہیں جبکہ کرونا وائرس سے مزید دو امواد ہوئی مرنے والے دونوں اشیائی تھے امرات میں کرونا سے مرنے والوں کی تداد 43 ہو گئی ترجمان کا کہنا تھا کہ پیر کو سامنے آنے والے نئے کیس پچھلے 24 گھنٹے میں کیے جانے والے کرونا ٹیسٹوں کے بعد سامنے آئے خاتون ترجمان ڈاکٹر فریدہ الحسنی نے بتایا کہ امرات میں کرونا کے متاثرین کی تداد میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر کرونا ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ متاثرہ افراد کو الگ کر کے ان کا علاج کیا جا سکے دیریہ سنا سعودی خبریسائی جنسی واس کے مطابق اردن میں پیر کو کرونا کا کوئی نیا مریض سامنے نہیں آیا تاہم مشرقی سرحات پر آٹھ ٹرک ڈرائیوروں کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں اردن کے وزیر سید ساتھ جابر نے کہا کہ اردن میں کرونا کے مریضوں کی تداد چار سو پچیس ہو گئی ہے جس میں سے ایک سو چھتیس کیس ایکٹیو ہیں امراتی حکومت نے غیر ملکیوں کی وطن واپسی میں تعاون کرنے والے ممالک کی فرست جاری کر دی امرات کی وزارت برائے خارجہ مور و بین القوامی تعاون کی جانب سے بتایا گیا کہ کرونا وائرس کی وبا کے دنوں میں اب تک بائیس ہزار نو سو غیر ملکیوں کو زمینی راستوں اور پروازوں کے لیے ان کے وطن واپس بجوایا جا چکا ہے جبکہ اگلے چند روز میں مزید ستائیس اپریشنز کے ذریعے ہزاروں تارکین کو ان کے وطن بیج دیا جائے گا وزارت کی جانب سے بتایا گیا کہ امرٹس ائر لائن کے ذریعے اب تک پانچ ہزار ایک سو پچاسی غیر ملکیوں کو ان کے وطن بیج دیا گیا اس صورتحال میں چودہ ممالک نے امراتی حکومت کے تارکین کے وطن واپسی کے منصوبے میں برپور تعاون کیا ان میں کینیڈا، امریکہ، کولمبیا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، الجیریا، فلپائن، روس، افغانستان، سوڈان، یوکرین، بوسنیا، انڈونیشیا شامل ہیں اپنے شہریوں کی وطن واپسی کے فوری انتظامات کرنے والوں کی اس فرست میں پاکستان، بارت اور بنگرہ دیش جیسے ممالک شامل نہیں حالانکہ ان ممالک کے مجموعی طور پر بیس لاکھ سے زیادہ افراد امرات میں مقیم ہیں گزشتہ ہلف افتے گلف نیوز نے وزارت انسانی وسائل کے حوالے سے خبر دی تھی کہ جن ممالک نے کرونا وائرس کی وبا کے بعد امرات میں مقیم اپنے شہریوں کو واپس بلانے کا انکار کر دیا تھا ان کے لیے مستقبل میں سخت پالیسیاں ترتیب دی جائیں گی تعاون نہ کرنے والے ممالک پر کوٹا سسٹم بھی لاگو کیا جا سکتا ہے جس کے بعد ان ممالک کے شہریوں کو کم تداد میں ملازمتوں اور روزگار کے حصول کے لیے امرات آنے کی اجازت دی جائے گی اگر خدا نحاستہ ایسا ہوا تو پاکستان سمیت کئی ممالک کو بڑی افرادی قوت پر امراتی ریاستوں کے دروازے بند ہو سکتے ہیں امراتی وزارت خارجہ کے مطابق تنتالیس ممالک میں فسے بائیس و چھاسی امراتیوں کو وطن واپس لانے کے لیے چھاسی فضائی اور زمینی اپریشنز بھی انجام دیئے گیا جلد ہی پروازوں کے ذریعے بیرون ملک مقیم ہزاروں امراتیوں کو واپس بلائے جائے گا امرات سے نو ہزار اٹھانوے تارکین کو ان کے مغربی اور مشرقی ایسیائی ممالک میں واپس بجوا دیا گیا یورپ اور یورپی ممالک کے آٹھ ہزار سات سو دس بشندے بھی امرات سے اپنے ابائی وطن لوٹ گیا افریقہ کے ایک ہزار نو بشندوں کے علاوہ شمالی اور جنوبی امریکہ وستی امریکہ سے تعلق رکھنے والے نو سو باسٹھ افراد کو بھی خصوصی پروازوں کے ذریعے واپس بیجا گیا جبکہ امراتی ویزا رکھنے والے جو غیر ملکی ان دنوں دیگر ممالک میں مقیم ہیں وہ کسی امرجنسی کے باعث فوراں امرات واپس آنا چاہتے ہیں تو یہ توجدی سروس کے ذریعے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں امرات کے سرکاری دفاتر میں رمضان المبارک کے اوقات کار کا اعلان کر دیا گیا رمضان المبارک کی آمد آمد ہے امرات اور دیگر خلیجی ریاستوں میں 23 اپریل کی رات کو ماہ رمضان کا جان نظر آنے کا برپور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اس صورت میں امرات میں پہلا روزہ 24 اپریل بروز جمعت المبارک کو ہوگا اس بار کرونا وائرس کی وبا کے باعث لوگ مساجد میں اجتبائی نمازیں ادا نہیں کر پائیں گے کیونکہ ممتاز علماء کے فتو اور حکومتی احکامات کے باعث مساجد میں نماز اور تراوی کی ادائیگی پر پبندی ہوگی متحدہ عرب امرات کے وفاقی دارہ بے سرکاری افرادی قوت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ رمضان اور مبارک کے تمام سرکاری دفاتر محکموں میں پانچ گھنٹے کا کام ہوگا اتبار کے روز جاری کردہ سرکلر میں کہا گیا کہ تمام وزارتوں اور وفاقی محکموں میں اکاتے کار صبح نو سے دوپہر دو بجے تک ہوں گے حکومت کی جانب سے ابھی نیجی شعبے کے لیے اکاتے کار کا اعلان نہیں کیا گیا جو آج یا کل کر دیا جائے گا واضح رہے کہ مملکت میں بیشتر سرکاری ملازمین کو کرونا وائرس کی وبا کے باعث گھروں سے کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ کچھ وفاقی ملازمین کو تنہا کے ساتھ رخصت پر بیج دیا گیا تاکہ اس موزی وائرس کے پھلاو کا خدشہ کم سے کم ہو سکے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ